السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کو ایچ ایم آسیف اوفیشل یوٹیوب کینگل پر کشاندیک کہتی ہیں آج فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آپ حدمت میں حاضر ہوا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کس شخص نے عشاء کی نباز جماعت کے ساتھ پڑی گویا اس شخص نے آدھی رات اللہ کی عبادت کی اور دیس شخص نے فجر کی نباز جماعت کے ساتھ پڑھ لی گویا کہ اس نے ساری رات اللہ رب العالمین کی عبادت کی اس فرمان مقدس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت کی نماز اور فجر کی نماز جماعت پڑھنے کی فضیلت بیان کی ہے اور امت مسلمہ کو اس بات کی تردیم دی ہے کہ بالخصوص عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑی جائے کیونکہ اکثر اس کے اندر کتاہی بڑھتی جاتی ہے نیت کا غلقہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے نہیں پڑھ پاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت کی نماز اور فجر کی نماز کی جماعت کے ساتھ آدائی میں فضیلت بیان کی ہے کہ جس شخص نے اشارت کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑی تو اللہ رب العالمین ان کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتی ہے یہ روایت مسلم شریف میں حضر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مقدس پہ عمل پیرا ہونے کی تفیق نصیب فرمائیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو آپ ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کی